خان کا ہے کالپی شریف اور چورہ شریف کہ یہ خدام جو اوریجنل خدام ہے جنہوں نے کسی سے بھیگ میں کچھ نہیں لیا ہے بلکہ اس در نے ہمیشہ بھیگ دیا ہے اور بھیگ دینے کا طریقہ بھی آلہ حضرت نے سکھایا ہے اور بھیگ مانگنے کا طریقہ بھی آلہ حضرت نے سکھایا فرماتے ہیں آلہ حضرت دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ قدا کے بعد آلہ حضرت نے اس طریقے سے اس دسترخان سے مانگا ہے لوگ کہتے ہم دینے آئے ہیں میرے بھائی اتنا ہی پیر پھیلاؤ جتنی چادر ہو ورنہ پھر کیا فق ہوگا کیا مسئلہ ہوگا کہ تمہارے لیے ساری زمینیں تنگ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی زیاب میں زیائے ملت کے بیٹے کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو ہم بلا وجہ کبھی کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اتنا یاد رکھنا کہ اگر غیاء سبیل کو چھیڑ دیا تو پوری دنیا میں تمہیں کہیں بیٹھنے اور ٹھینلے کا موقع نہیں دے گئے اس لیے کہ ہم مسلک کے وفادار سپاہی ہیں اور وہ مسلک ہمارے موریدوں کے مورید آلہ حضرت کے لام سے جانا جاتا ہے کالپی نے فیض دیا مہرہرہ کو جو واقعی مہرہرہ کے مسلک کے جانشین ہیں ہم آج بھی انہیں مانتے ہیں جو مہرہرہ کے مسلک کے جانشین ہیں ہم آج بھی انہیں مانتے ہیں چاہے وہ امین ملت ہو یا رفیق ملت ہم انہیں کل بھی مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں وہ ہمیں کل بھی مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں مگر ہم ان جیسوں کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں نہ ہم نے کل دعوت دی تھی نہ آج دعوت دی جب بھئی دعوت نہیں تھی تو مو اٹھا کر کے اچھلے آئے جب دعوت نہیں تھی تو مو اٹھا کر کے اچھلے آئے جب مو اٹھا کر آئے تھے تو مو کھاک مو کی کھا کر چلے گا اس میں پھر گلا سوکھے یا جسم میں تلملا حق قیدہ ہو جائے جب خجلی جب تمہارے الرجی ہوگی تو خجلی تو ضرور ہوگی اب خجلی کیسا مرض ہوتا ہے جتنا خجاتے جائیے گا اتنا ہی بڑھتی چلی جائے گی ہے لہا اس کا علاج کی ہوتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہنا شروع کر دو اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے اپنے باپ دادا کی وہ سامانت جس کے لئے سرکار مہرہرہ نے فرمایا تھا بروز محشر مجھ سے خدا پوچھے گا اے علی رسول تو کیا لایا ہے تو کہہ دوں گا مولا احمد رضا لایا بروز محشر مولا پوچھے گا کہ اے علی رسول کیا لایا ہے تو آلی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ دوں گا مولا میں مولائی ہوں مولا میں مولائی ہوں علی کو لایا ہوں بلکہ آلی رسول کرماتے ہیں بروز محشر مجھ سے خدا پوچھے گا کہ اے علی رسول تو کیا لایا ہے تو بروز محشر میں مولا کی بارگاہ ہمیں احمد رضا کو پیش کر دوں گا وہی احمد رضا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے جب راہیں تمہاری بھٹک جائیں اور تم راہوں سے ہٹ جاؤ اور موسقی کی فکر میں چلے جاؤ اور دنیا کی لہب و لہب میں اُلچ جاؤ اور پلٹلا چاہو تو یہ یعنی شروع کر دو میں مجرم ہو آقا میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لیلوں کی رستے میں ہے جہا بجات آنے والے بچو غیاس الدین نے اُس دن مو نہیں کھولا مو نہیں کھولا مو کھل گیا تو تمہارا مو کبھی کھلنے کے لائق نہیں رہ جائے گا اس لیے ذاتیات پر الہجنے کی کوشش مت کرو تمہارے پاس جتنا علم ہو تم اپنے علم کی بنیاد پر بات کرو ہم اپنے بزرگوں کی جوتیوں کی صدقے میں جو ہمارے پاس ہوگا ہم اُس کی بنیاد پر بات کریں ہم خود اپنے آپ کو کیوں پیش کریں بھئی ہمارے پاس اتنی دولت ہے جو علماء کی شکل میں ہے مفتیانِ قراب کی شکل میں ہے ارے بیٹا پہلے بچوں سے نپٹ لو بعد میں باپ کی بات کرنا یہ کسی اور کا لیان نہیں ہے شاہ فضل اللہ کا اوریجنل بیٹا ہے جب سے یہ ہند میں آئے تب سے ٹرانسفر اولاد کا نہیں ہوا ہے جب سے حضرت سرکار سیدنا ابو سعید ترمزی قادری علیہ رحمت و رزوان ہندوستان میں تشریف لائے جب سے یہ خاندان ادھر ادھر سے آ کر کالپی میں نہیں بسا حضرت سرکار سیدنا ابو سعید تانشمند ترمزی علیہ رحمت و رزوان نے ہمیں کالپی میں بسا دیا ہم آئیسہ بس گئے کہ ہمارے مرشدان طریقت جسے چاہتے ہیں اسے بسا بھی دیتے ہیں اور دلوں میں بسا بھی دیتے ہیں اس لیے فکر کو صدار کر رکھئے ان لاللہ سے کہوں گا ان لاللہ سے کہوں گا ابھی تم لاللہ باپ سے وہ لگنے کی کوشش مت کرو بیٹا نظمی میاں میرے بھائی نظمی میاں تاہیات میرے والد کو چچا ہی کہا ہے میں اس رشتے کی فکر کو دیکھ رہا ہوں مہرہ کے جو بھی اس وقت موجودہ سجادگان ہے امین ملت ہو یا رفیق ملت ان کی فکر کو ان کے اصول کو وہ میری فکر کو سمجھتے ہیں میں ان کی فکر کو سمجھتا ہوں وہ اپنے طریقے سے مسلح کے علا حضرت کا کام کرتے ہیں ہم اپنے طریقے سے مسلح کے علا حضرت کا کام کرتے ہیں اس لیے الہج کر الہجنے کی کوشش مت کرو اور یہ تم نے جو آوارہ کتے پال رکھے ہیں جو کوئی ناکور سے کود رہا ہے کوئی دہرادون سے کود رہا ہے ان کتوں سے کہہ دو آوارہ کتوں کا کہیں کوئی شمار نہیں ہوتا ہے جب منسبل بورٹ کی گاڑی آتی ہے تو سارے کتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے مگر وہی کتے بچتے ہیں جن کے بارے میں علا حضرت کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سزہ ہیں نہیں مارے جاتے حجر تک میرے لیلے میں رہے پٹا تیرا اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو بنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے سفتینی فتنہ سفتینی فتنہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے کرو آ کر ہم نے کب کہا تھا کی ہاتھ ارے میرے بھائی جب میرے جد نے ہاتھ لئی دیا جب میرے جد نے کربلا میں ہاتھ لئی دیا تو پھر کیا ہم سے ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہو اختر حسین کو ہلکے میں لے رہے ہو ارے لاللہ جس دن اس کی زبان کھلی تم ہلکے ہو جاؤ گے اختر حسین اس ذات کا لانا مناظرین سنت تشریف رکھتے ہیں آپ ہلکے میں سمجھ رہے ہیں یہ اتنے بھاری ہے کہ پوری وہاں بھی اتنے ڈھو نہیں پا رہی جب نہ رہے بے آ کر یہ شیر حشمت علی کا شیر دہا ہوتا ہے یہ لومنیاں کہاں گھج جاتی ہیں ملے میں پتا نہیں چلتا ہم ثبوت اور دلیل کے ساتھ رد کرتے ہیں جب ٹرین رد ہوتی ہے تبھی رد کا اعلان کرتے ہیں اس لیے اپنی فکر کو سبار کر رکھی سرکار سیدنا صدیق اکبر خلی اللہ پہ اول تھے ہے رہے گا فاروق کا دوسرا نمبر تھا ہے رہے گا عثمان کا تیسرا نمبر تھا ہے رہے گا علی کا چوتھا نمبر تھا ہے رہے گا ہم انہیں احترام سے مانتے تھے مانتے ہیں اور مانتے رہے گا اس لیے ایک ہی پیر اور مرید ایک پلٹ فارم پر ہو جاؤ تو زیادہ اچھا ہے مرید کہے تو توبہ کریں بھئی پیر نے جو سکھایا ہوگا وہی تو مرید کا ذہن ہوگا اس لیے اپنے فکر کو صداری ہے اب خدیر ہمیں اور آپ سب کو بہتر عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر خوراک میں دوز میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو خبر پہچا دیجئے گا موقع بموقع آپ تک پڑیاں بنا کر پہچا دی جائیں گے تاکہ آپ تاکہ آپ نیمت سمیہ سے ان پڑیوں کو لیتے رہیں گے تو آپ کے اندر مولائیت کا کہ جراسیم نہیں پیدا ہوگا 23 نومبر کا میں نے اعلان کر دیا 24 نومبر کا بھی اعلان سن لی دیئے اسی خانقہ محمدیہ کالپی شریف اور خانقہ سلطانیہ چورہ شریف پی جانب سے پانچ غریب بچیوں کے لیے اس خانقہ نے شادی کا فری انتظام کیا ہے میں سازو سامان کے ساتھ ہے نا آپ سے میری گزارش ہے کہ 23 نومبر کو ضرور ضرور کانپور تشریف لائیے اور مشایخِ کالپی کانفرنس میں حاضر ہو کر بلیابی صاحب کو سمات کیجئے غلام جیلانی ازہری صاحب کو سمات کیجئے آنکھوں دیکھا بلکل ٹیلی کاش مفتی اختر حسائن سے سمات کیجئے ہے نا علامہ عزیاء المصطفی صاحب قبلہ حضور محدسِ کبیر جن کا سایہ ربِ قدیر ہم اہلِ سنت کے سروں پر دراز سے دراز تر فرمائے قائدِ ملت جانشینِ حضورِ تاج الشریعہ کی فکروں سے اپنے آپ کو قریب کیجئے شورا سے خوب بھینی بھینی آوات بناتِ رسول سمات کیجئے گا آپ کے لئے منتظر رہیں گے یہ آفکارِ غیاسِ ملت کے وہ افراد جو شہرِ کانپور کے شہنشاہ صاحب ہیں حافظ اقاری میرے خلیفہ حافظ اقاری اسرار احمد صاحب کو بلا قادری رضوی یہ سب آپ کے منتظر رہیں گے فرش راہ ہوں گے اہلِ کانپور پورے کانپور کے قادری رضوی برکاتی حشمتی جتنے سننی ہوں گے وہ انشاءاللہ سب کے سب انشاءاللہ حاضر ہوں گے ربِ قدیر ہم سب کی حاضری قبول فرمائے